السلام علیکم ویلکم پیکٹو می چینل ایسے ویلوگ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہوں اور دعا ہے اللہ سے کہ ہم سب کو خیر و آفیت سے یہ رمضان گزارنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو جو ہے وہ برائیڈل بیس کا ریویو ہے برائیڈل بیس انڈین برائیڈل بیس میں نے یہ پرچیس کی تید دراز ڈوڈ پیکے سے فور پیکس تھے یہ کوارٹر اور اگر آپ نے میری دراز ڈوڈ پیکے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئے بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ نے مجھے انسٹراغرام پہ فولو نہیں کیا تو سائٹ پہ لنک آ جائے گا آپ اس پہ جا کے مجھے فولو کر سکتے ہیں انسٹراغرام پہ اور افری پیچ پہ بھی مجھے فولو کر لیجئے گا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اگر آپ اگر آپ کو جویے لیجئے سٹارٹ دا ویڈیو انڈین برائیڈل بیس اور یہ میں نے فور پیس مانگوائے ہیں جن میں میرے پاس شیئر ہے ایف ایس فورٹی فائیف جی سکسٹین ایف ایس تھرٹی ایٹ اینڈ ایوی انڈین برائیڈل بیس میکپ ہے یہ اور کارڈبورٹ پیکیجنگ میں ہے یہ ایک پیس بھی ملتا ہے یہ ان کی سیل چل رہی ہے دراز روٹ پیکے پہ ڈسکرپشن باکس میں میں لنک شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ آپ لینا چاہیں تو سیلر سے آپ لے سکتے ہو یہ میں نے 334 کی منگوائی تھی 334 روپیس میں یہ میرے پاس آئی تھی ڈیلیوی چارجز کے ساتھ 4 بیس جن میں الگ الگ شیئرز ہیں میرے پاس تو بات کی جائے ان کی پیکیجنگ کی تو پیکیجنگ کے اوپر یہ ان کا ہولوگرام ہے اور 24 آرز اس کو اسٹرے کرتی ہے آپ کی سکن پہ 24 آرز اسٹرے کرتی ہے آپ کی سکن کے اوپر سو اندر سے پیکیجنگ بھی دیکھ لیتے ہیں میں ان سب کو ہی پیکیجنگ میں سے نکال کے اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اکی جی کارڈ بورٹ پیکیجنگ ہے اور انڈین برائیڈل بیس ہے میرے پاس چھےڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں کہ کون کون سے ہیں پیچھے جو انٹریکشنز ہیں وہ ہندی میں ہیں اور آئیڈون نو جج نہیں کر سکتے آپ اس کو کہ ان کے اندر کیا انگریڈینٹ ہیں بکورز کہ یہ ہندی میں مینشنز ہیں اپننگ کے بعد آپ اس کو 24 منت یوز کر سکتے ہیں یہ کوارٹر ہیں اور میں نے 4 پیسیز منگوائے ہیں برائیڈل بیس کے دکھنے میں کچھ یہ اس طریقے سے ہے پیچھے ان کے یہ پھر سے ہندی میں جی سکسٹین شیئر ہے میرے پاس میں آپ کو یہ اپلائے کر کے بھی دکھا دیتی ہوں بات کی جائے اگر ان کی کسٹین سنسے کی تو بہت ہی سوفٹ ہے دکھنے میں یہ کچھ اس طریقے سے ہے یہاں پر آپ چپ کر لیجے بہت ہی سوفٹ ہے یہ اور یہ ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ 24 گرام اور اچھا خاصا پروڈکٹ ہے یہ اگر آپ یہ ایک بھی بائے کرنا چاہیں تو جسٹ ایک بھی آپ اس کو لے سکتے ہو سوئے چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں انجھ کے اوکے تو سب سے پہلے جو شیئر ہے میرے پاس وہ ہے تھارٹی ایٹ ایف ایس تھارٹی ایٹ یہاں پہ آپ دیکھ لیجے ایف ایس تھارٹی ایٹ اور جسٹ ایک ہی نائے میں یہاں پہ چک کر لیجے اس کا شیئر ہے ان کے شیئر جتنے بھی ہیں پنک اینڈ وائٹ میں ہیں پنک ٹون اور وائٹ ٹون میں ہیں پر یہ آکسیڈائز ہو جاتی ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کین کے ساتھ میچ ہو جاتی ہے یہ اور سیکنڈ ہے میرے پاس یہاں پہ ایف ایس فورٹی فائی دیکھ لیجا ہمیں پاس فورٹی فائی یہ شیئر میرا ہے جی سکسٹین شیئر نمبر جی سکسٹین جی سکسٹین اور یہی شیئر نمبر فور میرے پاس ایفری یہ شیئر سے ان کے یہاں پہ آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہو بات کی جائے اگر ان کی تو یہ آکسیڈائز ہوتی ہے اور یہ میں نے بلکل کیمرہ کی لائٹ آف کر کے یہ شیئر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ بیس آکسیڈائز ہوتی ہے آپ اپنی سکن سے ایک ٹون لائٹر پہ ہی ہمیشہ بیس لیجئے گا اور اس کو میں تھوڑا سا اپلائے کر کے بھی آپ کے ساتھ یہ میرے پاس ڈرائم ہے اس کو میں ویٹ کر چکی ہوں آلریڈی یہ کیل ہے اس پنچ ہے میرے پاس اس کے ساتھ بھی یوز کر لیتے ہیں پر جو آپ اس کو ڈرائے سے اگر کریں گے اس پنچ سے تو وہ بہت اچھے سے بیس بنیں گی ہے میں اس میں 45 نمبر اپلائے کر کے بتا دیتیوں فل کوریج بیس ہے یہ اس میں بلکل بھی آپ کو پرائیمر اور فکسر کی ضرورت نہیں ہے فیس پاودر کی کوئی بھی چیز پین کیک وغیرہ نہیں آپ کو اپلائے کرنا بیگنرز کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ بیس آپ یہاں پہ دیکھ لو اور یہ اکسیڈائز ہو جائے گے اور یہ بلکل ٹرائے ہے آپ نے اگر یہ منیسو والی شاپنگ میں میں نے یہ شیئر کی تھی آپ کے ساتھ بیوٹی بلینڈرز اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئے بٹن پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجے گا اور یہ میں 38 شیئر لے رہی ہوں اس میں 38 میں آپ کو یہاں پہ جگ کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں دیکھ لیجے یہ اکسیڈائز ہوتی جائے گی اور اکسیڈائز ہوتی ہے یہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کونسی بیس کے ستیکے سے اکسیڈائز ہوتی ہے تو آپ جب بھی بیس لینے کے لیے جائیں تو وہ تھوڑا سا سائٹ پہ چن پہ یا اس ایریے پہ اپنا لگا کے اس لیے کے سجسٹ آپ لیں گے اور ہوں کر کے چیک کر لیجے اکسیڈائز ہوتی ہے یا نہیں اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ وہی شیئر دوبارہ یوز کریں گے جب وہ ڈرائے ہو جائے تو دونوں میں فرق آپ کو صاف کے لیے آ جائے گا اور یہاں آپ دیکھ لو یہ اکسیڈائز ہو رہی ہے یہ کتنی وائٹ تھی اسٹارڈ میں ان کے شیئر ہی پنک وائٹ ٹونز میں ہیں یہ ایری بھی دیکھ لیجئے پورٹی فائیو بھی جی سسٹین اور تھٹی ایٹ بھی آپ دیکھ لیجئے تھٹی ایٹ ان کا پنک ٹون میں آ رہا ہے اور یہ بہت ہی جلدی اکسیڈائز ہوتی ہے اگر بات کی جائے ان کی لانگ لاسٹنگ کی 24 آرز سٹیک کرتی ہے لانگ لاسٹنگ ہے اور وائٹر پروف ہے تو ڈیفینیٹلی وائٹر پروف ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے ویگنرز کے لیے بہت اچھی ہے کافی سٹیک کرتی ہے فیس کے اوپر میں نے اس کو اپلائے کر کے اور پانی بھی اوپر فیس پہ ڈالا ہے اور پھر بھی یہ نہیں اترتی یہ لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور وائٹر پروف بھی ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے میں نے دونوں ایک ویٹ سے بیوٹی بلینڈر سے اپلائے کی ہے یہ والی اور ایک منٹ ویٹ سے کی ہے اور ایک ڈرائے سے کی ہے سوری اور یہ بیوٹی بلینڈرز کلین کرنے کی میں نے ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئے بٹن پہ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ اکسیڈائز ہو گئی ہیں اور چیک کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ میں نے تھوڑی دے پہلے اور یہ دیکھ لیجئے دونوں شیئرز میں فرق دیکھ لیجئے یہ اکسیڈائز ہوتی ہے یہ دونوں ایک ہی شیئر ہیں ابھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا اور یہ ڈرائے ہونے کے بعد دیکھ لیجئے یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھ لیجئے چینج ہے شیئر اکسیڈائز ہوتی ہے یہ اس لیے آپ کو اپنی سکن ٹون سے ایک ٹون لائٹر پہ ہی لیجئے گا بیسٹ ہے بیگنرز کے لیے اگر اس کا فول ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ بیگنرز کو دیفنیٹلی بائی کرنی چاہیے اور بہت ہی ریزینیبل پرائز میں ہے تین سو چونتیس روپے میں میں نے انہیں ڈلیوی چارجز کے ساتھ مانگوائے تھا اگر آپ کو اپنا شیئرڈ سیلیکٹ کرنا نہیں آتا آپ کو نہیں پتا کہ کون سا شیئرڈ آپ کی سکن ٹون پہ جائے گا تو آپ ان چاروں کو بہت ہی ریزینیبل پرائز میں تین سو چونتیس پہ کوئی بھی بیسٹ نہیں آتی آپ انہیں بائی کر کے اور آپ ان میں سے اپلائے کر سکتے ہو اپنی سکن ٹون کے ساتھ میچ کر کے تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چل جائے کہ آپ کی سکن ٹون پہ کون سا بیسٹ جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں فورٹی فائف جو ہے وہ برکل بہت ہی زیادہ ڈرکر پہ چلا گیا ہے آکسی رائز ہو کے اور یہاں ایوری بھی دیکھ لیجئے آپ اور بہت ہی لونگ لاسٹنگ بیسٹ ہے کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا پڑتا پرائمر بھی آئیلی سکن کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور ڈرائے سکن والے اپنی سکن کو اچھے سے موسٹرائز کر کے اور سیرم وغیرہ اپلائے کرنے کے بعد ہی یوز کریں سمر میں یوز کر سکتے ہیں ویڈاوٹ سیرم ویڈرز میں یہ آپ نہیں اپلائے کر سکتے ویڈاوٹ سیرم اور یہاں پہ اس کی کسٹنسنسی دیکھ لیجئے بہت ہی سوفٹ ہے اور لائٹ ویٹ ہے بلکل بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ نے فیس پہ کیا لگایا ہویا ہے دیکھنے میں یہ کتنی ہائی کوریج ہے اس کی اور بلکل لائٹ ویٹ ہے یہ اور اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے ایزیلی کرائلون سے بھی زیادہ اچھے سے بلینڈ ہوتی ہے یہ بکوز کہ وہ پینٹسٹک جو ہے وہ اپلائے کرنے میں تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہوتا ہے یہ بیگنرز کے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر آپ لینا چاہیں تو سب سے لیزنیبل پرائز میں مل رہی ہے اگر آپ اس کی ایک پیکج اگر آپ اس کا ایک یہ لیتے ہیں چھوٹی سی ڈیبیا میں ہے یہ اگر آپ اس کی ایک ایک ایڈیبیا لیتے ہیں تو اس کا پرائز جو ہے وہ ہنڈڈ ون ہنڈڈ فورٹی روپیز میں آپ کو گھر میں مل جائے گی پر میں آپ کو سجسٹ یہ ہی کروں گی آپ ایک بار یہ فور شیڈ لے لیجئے اس میں آپ کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اس سے ہر آپ اچھے سے اپنے آئیز ایریا کو کنسیل کر سکتے ہیں کنسیل کے لیے دارکر شیڈ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تھارٹی ایٹ اینڈ فورٹی فائف اکسیڈائز ہونے کے بعد شیڈ ہیں لائٹر پہ ہیں وائٹ ان پنک ٹون میں ہیں ان کا تھٹی ایٹ بھی دیکھ لیجئے یہ پنکش سٹ لک دے رہا ہے یہاں پہ اکسیڈائز ہونے کے بعد یہ دیکھ لیجئے اور ہر بیس اکسیڈائز ہوتی ہے کچھ کم ہوتی ہیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں آپ کو دیکھ کر اپنا شیڈ چوز کرنا چاہیے کہ کون سا شیڈ آپ کی سکن پہ جائے گا پر ان شیڈ میں آپ کو ایک ایک ٹون سکن لائٹر لینا چاہیے جو کہ آپ کو اکسیڈائز ہونے کے بعد آپ کے سکن کے اوپر بیس چاہے میری سکن کے ساتھ یہ میچ ہو رہا ہے تھٹی ایٹ پر بٹ میں یہ یوز کرتی ہوں فورٹی فائی بکوز کے اکسیڈائز ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد یہ میری سکن ٹون کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے سو آج کی ویڈیو تھی یہیں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مست لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اجازت چاہوں گی اللہ حافظ